السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا واقعہ کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ آپ کی اپشن ہیں اے صورہ بنی اسرائیل، بی صورہ کاف، سی صورہ یاسین، دی صورہ بکرا صحیح جواب ہے اے صورہ بنی اسرائیل میں سوال نمبر دو کونسا ایک لقص پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ آپ کی اپشن ہیں اے اللہ اکبر بی لا الہ الا اللہ سی سبحان اللہ دی استغفر اللہ صحیح جواب ہے بی لا الہ الا اللہ اگر سچے دل سے پڑھا جائے سوال نمبر تین سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت اسرافیل علیہ السلام، بی حضرت اسرائیل علیہ السلام، سی حضرت جبرائیل علیہ السلام، ڈی حضرت میکائل علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سوال نمبر چار وہ کونسی مشہور مسجد ہے جہاں سال میں صرف ایک بار آذان ہوتی ہے؟ آپ کی اپشن ہیں اے مسجد نمرا، بی مسجد کوبا، سی مسجد کرتبا، بی مسجد اکسا صحیح جواب ہے اے مسجد نمرا سوال نمبر پانچ سب سے پہلے آگ کی پوجہ کس نے کی تھی؟ آپ کی اپشن ہیں اے کابیل نے، بی نمرود نے، سی شداد نے، بی کارون نے صحیح جواب ہے اے کابیل نے سوال نمبر چھے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس دن زمین پر اتارا تھا؟ آپ کی اپشن ہیں اے سوار، بی منگل، سی بودھ، ڈی جمع رات صحیح جواب ہے بی منگل سوال نمبر سات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح فرمایا؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بی حضرت آئیشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انہا سی حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دی حضرت سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انہا صحیح جواب ہے اے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سوال نمبر آٹھ وہ کون سے نبی ہیں جن کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑی تھی؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سی حضرت سلیمان علیہ السلام ڈی حضرت نو علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال نمبر نو سب سے پہلے ہتھیار کس نبی نے بنائے تھے؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی حضرت عدریس علیہ السلام سی حضرت عیسی علیہ السلام دی حضرت نو علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت عدریس علیہ السلام نے سوال نمبر دس حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد کون سا باشا حکومت کرے گا؟ صحیح جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد جب انتقال کر جائیں گے تو جی جا باشا حکومت کرے گا؟ سوال نمبر یارہ حضرت عیسی علیہ السلام کس جگہ کھڑے ہو کر آوازیں دیں گے؟ اور کیا آواز دیں گے؟ صحیح جواب ہے بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر آوازیں دیں گے اور کہیں گے اے بوسیدہ ہڈیو اور الگ الگ ہوئے جوڑو اور بکھرے ہوئے گوشو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم فیصلے کے لئے جمع ہو جاؤ تو وہ لبیک کہیں گے اور بعض نے کہا کہ ندہ دینے والے جبرائیل ہوں گے اور سورب میں پھونک ماننے والے اسرافیر علیہ السلام ہوں گے سوال نمبر بارہ سب سے پہلے جیل خانہ کس نے بنوایا تھا؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بی حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں صحیح جواب ہے اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال نمبر تیرہ قرآن مجید نیچے گر جانے کا کیا کفارہ ہوگا؟ آپ کی اپشن ہے اے روزہ رکھنا ہوگا بی صدقہ دینا ہوگا سی غریب کو روٹی دینی ہوگی ڈی کوئی کفارہ نہیں صحیح جواب ہے ڈی کوئی کفارہ نہیں اگر غلطی سے قرآن پاک گر جائے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں صحیح جواب ہے سی فاتوس مچھلی ناظرین آپ کو ان دمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومیٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ موسیقی